ہلو اور بلکم پیو می ای لیسن میں ہوں آپ کا گروہ اور آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو آؤٹلک میں اپنے ای میل سیگنیچرز کیسے بناتے ہیں وہ بنانا سکھاؤں گا بڑا ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ جب بھی آپ آؤٹلک میں ای میل لکھتے ہیں تو اس میں سیگنیچرز ڈالنے ضروری ہوتے ہیں اب آپ اپنے سیگنیچرز کیسے بناتے ہیں وہ ہم سیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے ہمارا آؤٹلک کا فائل کا ٹیب یہاں پہ جائیں گے جائیں گے آپشنز میں اور آپشنز میں جائیں گے یہاں پر میل میں اور میل میں جائیں گے سٹیشنری اینڈ فونٹ کے اوپر لکھا ہے سیگنیچر یہاں پر جائیں گے جیسی اب آپ یہاں پر جاتے ہیں دیکھئے آپ کے پاس آپشن آ جاتا ہے سیلیٹ سیگنیچر ٹو ایڈٹ اور نیو اب یہاں پہ ہم نے کوئی بھی اگر سیگنیچر بنایا ہوتا تو یہاں دیکھ جاتا کیونکہ ہم نے کوئی سیگنیچر نہیں بنایا تو ہم نیو پر کلک کریں گے اور اس کا نام دے رہتے ہیں پرسنل کہ بھئی یہ پرسنل کے لیے جانا ہے تو پرسنل والے میں کیسا ہونا چاہیے سیگنیچر ہمارا اور آپ کا نام ٹھیک ہے اور آپ چاہیں تو اپنے ایمیل آئی ڈی ڈالنا چاہیں یا اگر آپ چاہیں تو اپنا ویب سائٹ کا نام بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا سیمپل یہاں سے اب آپ چاہیں تو اس کو سیلیٹ کر کے اس کے یہاں سے فونٹ پردل سکتے ہیں فونٹ کا سائز بدل سکتے ہیں بولڈ اٹیلک انڈر لائن کر سکتے ہیں کلرنگ آپ کو بدل نہیں ہے آپ لائٹ بلو کلر کا دینا چاہتے ہیں اس کو داک بلو کلر کرنا چاہتے ہیں یا بلیک میرا سجیشن رہتا ہے کہ آپ کا سیگنیچر کا کلر جو آپ کی ٹیکسٹ کا کلر ہے اس کے جیسا ہی ہونا چاہیے آپ اس کی فرمیٹنگ دیکھیں لیفٹ فرمیٹنگ ہے یہ سینٹر فرمیٹنگ کبھی بھی لیفٹ فرمیٹنگ رکھنا چاہیے اور یہاں سے آپ چاہیں تو اس میں ایمیج بغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں جیسے میں اب اس میں ایک ایمیج ڈالتا ہوں اس میں پچھر آپ نے ڈالنا ہے بڑے آسانی سے ڈال سکتے ہیں یہاں پہ کلک کیجئے آپ کے پچھر کے فولڈر میں جائیے مان لیجئے یہ والی پچھر میں کو چاہیے اس کو انسرٹ کر دیتا ہوں اور اب اس کو ری سائز کرنے کے لئے میں اس کو رائٹ کلک کروں گا پکچر میں جاؤں گا اور یہاں سائز میں جاؤں گا اور یہاں سے اس کو چھوٹا کر دوں گا let's say کہ میں اس کو تقریباً ایک انچ کا کر دیتا ہوں ok کر دیتے ہیں یہ دیکھیں اور یہ picture بھی ہماری یہاں پہ آگئی ہے ہے نا بہترین ok کر دیجئے آپ کا signature save ہو جائے گا اب واپس ایک بار signature والے area میں چلتے ہیں ہم لوگ اور یہاں پہ دیکھیں ابھی option دیکھ رہا ہے new messages اور replies and forwards اب new messages یعنی کہ جیسے ہی کوئی new message جائے تو اس میں personal signature لگ جائے جس کو آپ reply کریں اور forward بھی کریں تو بھی اس میں personal signature آپ کا یہ والا attach ہو جائے ایسا آپ کر سکتے ہیں اگر آپ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی signature اپنے آپ attach ہو تو اس کو none کر دیجئے تو ہر بار نئی email جب آپ compose کریں گے تو اس میں آپ کو signature خود attach کرنا ہوگا کیسے کرنا ہوگا بتاؤں گا یہاں سے اگر آپ اس کو attach کر دیں گے تو دونوں کے تو new messages اور اگر کسی کو reply کریں گے اس میں آپ کا signature add ہو جائے گا اس کو ok کر دیتے ہیں اس کو بھی ok کر دیتے ہیں اب دیکھیں new mail پہ click کرتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا signature آ گیا واپس سے جاتے ہیں options میں signatures میں جاتے ہیں اور ان کو کر دیتے ہیں none اب دیکھیں کیا ہوگا ایک اور new mail open کرتے ہیں اس میں دیکھیں signature نہیں ہے یہاں پہ دیکھیں signature نہیں ہے تو یہاں سے میں signature میں جا کے personal signature یہاں پہ insert کر سکتا دیکھ رہے ہیں آپ اب آئیے ایک اور signature add کرنا سیکھتے ہیں کیونکہ آپ کا ہو سکتا ہے کہ personal اور professional دو signatures ہو options میں جائیں گے واپس سے mail میں گئے signatures میں جائیں گے یہاں پہ click کرتے ہیں new پہ اور یہاں پہ نام دے رہتے ہیں work تو یہ office کے لئے signature ہے یہ دیکھیں blank ہو گیا اور یہاں پہ آپ telephone number اپنا لکھنا چاہیں تو وہ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اپنے address لکھ سکتے ہیں کی سی بلوک 252 ab road ممبائی اور کچھ بھی آپ نے ہاں پہ لکھنا ہے مان لیجے ویب سائٹ کا ایڈریس وہ بھی ڈال دیجے ایمیج ڈالنی ہے وہ آپ کو میں نے سکھایا ویب سائٹ کا ایڈریس ڈالیں گے تو آپ آٹومیٹیک لی دیکھیں وہ اپنے آپ ہائی پر لنک ہو جاتا ہے دیکھ رہے ہیں جیسی فرمیٹنگ چاہے ویسی فرمیٹنگ کر سکتے ہیں new messages میں بھی جا کے آپ اس کو work کر سکتے ہیں replies and forwards میں بھی جا کے اس کو work کر سکتے ہیں اور آپ اس کو email account سے بھی link کر سکتے ہیں جیسے کی میرا ابھی ایک ہی gmail کا میں نے account link کر رہا ہوا ہے اگر میں نے دو account کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ میرے کو drop down میں آ جاتا ہے کون سے account کے ساتھ کونسی email جائے ویسا بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم نے کر دیا save اب کسی signature کا ہم نے delete کرنا ہے تو یہاں سے اس کو چن کر کے اس کو delete کر سکتے ہیں rename کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آ کے اس کو edit بھی کر سکتے ہیں بڑا ہی آسان ہے تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ہاں تو ضرور like کیجئے گا share کیجئے گا اور انتظار کیجئے اگلے ویڈیو کا سکتا